اسلام علیکم جی میں ہوں اسمان محبوب گورایا اب اس وقت میں پی پی ایک سو تری سیٹ میں پی پی ون سکس تری میں موجود ہوں ہلکے بھی تبدیل ہو گئے ہیں نیشنل اسمبلی کے بھی پروینشل اسمبلی کے بھی کینڈیڈیٹ بھی پروینشل اسمبلی کے چینج ہو گئے ہیں ایم پی اے بھی چینج ہو گئے ہیں لیکن پہلے بھی نونلی کا گھر تھا اب بھی نونلی کا گھر ہے نونلی کا گھر رہتے ہوئے بھی سب کچھ یہاں پہ چینج ہو رہا ہے سوائے اس ہلکے کے حالات و واقعات کے حالات و واقعات کے ہیں جی آج کے پروگرام میں آپ کو دکھاتے ہیں موسیقی 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 یہ مسئلہ ہے یہ سیوریج کا سیوریج کا مسئلہ ہے یہاں پہ گندہ پانی کھڑا رہتا تھا وہ نہیں کھڑا ہوتا آہا جی وہ نہیں کھڑا ہوتا اب یہ چھڑک کا مسئلہ ہے گاڑی نہیں آتی ایمبولیسن کوئی مریض بیمار ہو جائے وہ آپ اٹھا نہیں سکتے ادھر سے آکت اٹھا نہیں سکتے یہاں پہ واقعی کیسے ایمبولنس آئے جی یہاں پہ آپ ایمبولنس موٹر سیکل گزر جائے بڑی بات ہے ایمبولنس پھر مطلب بڑی گاڑی ہوتی ہے میاں صاحب کا ایک شے پڑھ دو جی جی ضرور پڑے میاں صاحب کے شے وہ دل ہی کیا جو میاں کے ملنے کی دعا نہ کرے میاں مل کر بھی بچھڑ جائے خدا نہ کرے ایک اور پڑھ دیں دیکھ میاں تیرے دیوانے آئے شوہ جلی پر وانے آئے صورت تیری بولی بالی مکڑا ویختے رجان دے ساڑھے میاں دینارے وجن دے ساڑھے میاں دینارے وجن دے میاں نواز شریف ساتھ میاں نواز شریف میاں عمران نیازی بھی ہے ان کا چرہ بولا پالا ہے ساڑھے میاں Igor اس لئے ان کو کہہ رہے ہو بیٹا کدھر پھر رہی ہو کدھر پھر رہی ہو کیسے ہو بیجان ٹھیک ہو یہ میرا کہہ رہا ہے کیا صورت عیال؟ یہ کیا صورت عال بہت ناظرک ہے یہاں پر لوگ مطلب کے پپر سٹینڈر کے لوگ رہتے ہیں اس لئے کوئی ادھر آتا نہیں ہے یہاں پر لوگوں کو پینے کا مسئلہ ہے گندے پانی کا مسئلہ ہے سیوریٹ کا مسئلہ ہے سڑکوں کا مسئلہ ہے ابھی پہلے دن نے ایک فوت کی بھی یہاں پر لوگ بچارے بڑی مشکل سے یہ پیچھے انہوں نے پیچھے ڈالی تو وہ بچارے بڑی مشکل سے یہاں پر آئے انہوں نے اپنی مہیت کو یہاں پر چیک کر لیں اس کے اندر کوئی نہ کوئی فارڈ ہوگا ٹھیک ہے کئیوں کے ڈھکن دیکھ لیں آپ پر آنے ڈھکنی اوپر لگا دی ہیں کئیوں کے سائیڈ وال ٹوٹی بھی ہے اور آپ آگے حالات دیکھیں کہ اتنے برے حالات میں ہیں کہ لوگ ادھر پچارے کیا کریں اگر ادھر کوئی ایم پی ای رہتا ہے یا ادھر کوئی چیئر من رہتا تو وہ اس علاقے کے ضرور کام کراتا بس اس علاقے کی بدقسمتی یہ ہے کہ ادھر کوئی اس طرح کا انسان نہیں رہتا ادھر کوئی ایم ایم پی ای نہیں رہتا ان کو بنانے والے رہتے ہیں اس یہی قضور ہے اس علاقے کا نا جی یہی ہے اور میں نے ایم پی ای کسی کو ووٹ ڈالا ہمارے بڑوں نے ٹھیک ہے جو کسی کو ووٹ ڈالتے رہے ٹھیک ہے لیکن اب ہمارا ٹائم ہے ہم نے تو عمران احمد خان نیازی کو پہلا ووٹ ڈالا ہے ٹھیک ہے انہوں نے ہمارے ملک کے لئے کافی بہتری چیزیں انہیں پیش کی ہے ٹھیک ہے کیا کیا کچھ بہتری بتائیں دیرہ انہوں نے شیل کارٹ بنائے لوگوں کے لئے لنگر کھانے کھولے اور انہوں نے انٹرنیشنل لوگوں کو بتایا ہمارے ملک کے مسائل کیا کافی اسلامی فوبیا کشمیر کا معاملہ پاکستانیوں کے شہریوں کی اہمیت ہیں انہوں نے لوگوں کو بتائی کیا اسلام فوبیا پہ کیا بتایا تھا کشمیر کے معاملے پہ کیا بتایا تھا کہ مسلمانوں کو ان کے اوپر کس طرح کا ظلم کیا جارہا ہے کہاں کشمیر فلسطین شام برما نہیں کہاں بتایا تھا خان صاحب نے یہ بتایا تھا خان صاحب نے یہ نہیں نہیں بتاتے ہیں نہیں بتاتے ہیں کوئی بات نہیں اس کے علاوہ خان صاحب کو ووٹ دینے کی کیا بجائے خان صاحب کو کافی زیادہ بجائے انہوں نے کافی اچھے کام کی ہیں یہ سڑکیں اور یہ آپ کو ضروری نہیں ہوتی ایسی ضروری نہیں ہوتی ہیں یہ سڑکیں ضروری نہیں ہوتی ہیں یہ چار سال یہاں پہ عثمان بوزار نے وزیراعلا رہ کے بتایا ہے کہ سڑکیں ضروری نہیں ہوتی ہیں چھیک ہے چار سال میں انہوں نے سڑک دور انہوں نے ایک پیچ نہیں چھوٹا بنایا انہوں نے بتایا ہے ضروری نہیں ہے چلیں چار سال رہے ہیں نا چار سال انہوں نے ایک انٹ نہیں لگائی ہمارے ملے میں ان سے پوچھے یہ بچہ کہہ رہا ہے نا اس نے کام کرایا ہے اس نے ایک انٹ بھی نہیں لگائی ہمارے ملے میں ایمالے Sl空 ہم نے امالے کی بات کر رہے ہیں اسمان بزار صاحب چار سال وزیراعلاة پنجاب رہے ہیں انہوں نے کون سی isR لگئی ہے اصل بات بتایا کہ میرا بھائی ہے بچہ ہے ہمارے اس بچے کو ایڈیولوجی اس کی امران خان کے ساتھ ہے کوئی بات نہیں اس کا میترام کرتے ہیں لیکن آپ کے حلقے سے میشہ نونلی کی جیتی ہے جو بات سچ ہے جن حلقوں سے پاکستان تحریک انصاف نے سیٹیں نکالی ہیں کچھ کیا انہوں نے اس حلقے میں بھی کچھ نہیں کیا جی پاکستان تحریک انصاف کے وزیر علیہ عثمان بزار جو آئے تھے جو منتخب ہوئے تھے ہم پہ جو مسلط ہوئے تھے ہم پہ وہ چار سال پورے صوبے میں انہوں نے کیا کیا کچھ بتا دیں آپ پاکستان تحریک انصاف کے لیے میں ان بھائی کو یہ اثاروں کو مائل کرلوں گا کہ عثمان بزار اچھا فیصلہ دا چلیں ٹھیک ہے مانتے ہیں عثمان بزار کی گلتی ٹھیک ہے مانتے ہیں غلطی خان کی تھی عثمان بزار تو خود گلتی تھے آپ کے طور پر کوئی بات نہیں یہ یہ حکومتیں ہیں ستر سال سے چاہ رہی ہیں آج کی تھوڑی چاہ رہی ہیں اگر امران خان نے نہیں کچھ کیا تو نوازشی بھی ٹھیک ہے مانتے انہوں نے بھی کیا لیکن اب یہ جو میجر کوس ہمارے علاقے کی ٹھیک ہے یہ بھی تو اب اب نہیں قومت بنی ہے ٹھیک ہے مان لیں گے آتے ساتھ سب سے پہلے میں نے یہی کہا ہے کہ دیکھیں علاقے کے حلقہ نمبر بھی بدل گیا پی پی کا اینے کا باقی سارے بھی کینڈیڈیڈ بھی بدل گیا ایم پی اے کا اگر کچھ نہیں بدل رہا تو اس علاقے کی صورتحال نہیں بدل رہی ہے وہ آپ کے بعد بلکل درست ہے یہ دیکھیں اب یہ بچہ کیا کہہ رہا تھا کہ اب تھوڑی دیر پہلے آپ نے کہا ہے کہ سڑکیں گلیاں ضروری رہی ہیں تو اب آپ کہہ رہے ہیں نوازشریف نے نہیں بنوائی نہیں نہیں میں یہ بات نہیں کہہ رہا میں کہنا ہ یہ بھی ضروری ہے لیکن اگر ادھر کوئی ایم پی ایس اس طرح کا رہتا تو سب کچھ بن جاتا ہے یہ یہ میجر کوس ہے ٹھیک ہے چاہے وہ نوازشریف چاہے وہ پی ٹی آئی کا بندہ ہو ٹھیک ہے بس یہ جی اب حسن یہ تھوڑا سا پیچھے دکھانا ذرا یہ جان سے خواتین گزریں ہیں ان کے ساتھ یہ جو مین ہول ہے یہ اتنا ہونچ ہے جی یہاں سے کہ یہ جتنے ارد گرد گھر ہیں ان گھروں کے دروازوں کے بھی ہافی میٹ میں آ رہا ہے جی اتنا یہ ہونچ ہے اور اتنا ہون یہ بھی اس میں جو ہے نا بائی سے رکاوٹ بنیں گے یا پھر ان کو بھی دوبارہ آپ گریڈ کرنا پڑے گا کچھ کرنا پڑے گا یعنی کہ یہاں پہ کام اگر کیا بھی جاتا ہے تو وہ اس طرح سے کیا جاتا ہے کہ وقتی طور پر خانہ پوری کر دی جاتی ہے اس کے بعد دوبارہ سے اگلے آنے والوں کے لئے مشکل پیدا کر لی جاتی ہے خیر ایک چھوٹا سے وقفہ لیتے ہیں چھوٹے سے وقفے کے بعد مزید کیا حال علاہات ہیں اس علاقے کے جی وہ بھی آپ کو دکھاتے ہیں مریم نواز صاحبہ نے کہا کہ ایک ماہ کے اندر اندر مجھے کسی بھی گلی میں کچھرا یا گند نظر نہ آئے ہر گلی ساپ ستری نظر آنی چاہیے مجھے ایک ماہ کا ٹائم دی ہے ایک ماہ کے ڈیڈ لائن دی ہے اب یہ جو آپ کچھرا اور گند دیکھ رہے ہیں اور یہ میرے پیچھے بالکل لینڈ تک جہاں تک میری نظر جا رہی ہے جہاں تک کیمرے کے لینڈ آپ کو دکھائے گا وہاں تک یہ کچھرا اور گند دی ہے یہ مریم نواز صاحبہ کے مطابق یہ بھی ایک ماہ کے اندر صاف ہونا چاہیے ایک ماہ کے بعد دوبارہ آگے آپ کو یہاں کی صورتحال دکھائیں گے یہاں پہ پاکستان مسلم لگ نون کے گھر میں ایک ماہ بعد مریم نواز صاحبہ کے فیصلے کی اور ان کے حکم کی کتنی تکویل کی جاتی ہے آپ کو ایک ماہ بعد دوبارہ دکھا دیں گے سر کیسے ہیں خرید سے ہیں شکر اللہ سید پہ ٹھیک ہے شکر اللہ کتہ رہتے ہیں ادھر ہی رہتے ہیں اسی گلی میں مجھے بڑا دکھو ہے سر کہ آپ کی گلی کی یہ صورتحال بنائی ہوئی ہے بس یہ اب کام ہوگا تو صحیح ہوگی نا جو کام کرنے والے ہوں گے تو پھر ہی کام ہوگا نا کتنے عرصے سے ایسے ہیں یہ میرا خیال ہے سال ڈیڑھ سال تو اسی سی وریج کو ہونے لگا ہے تو باقی اب سڑک بنے گی تو پھر پتا چلے گا کب بنتی ہے سال ڈیڑھ سال میں بلائی کام نہیں ہو سکتا نہیں ہو کیا وہ دیکھ ہینڈ پہ مشین گئی ہے سال میں تقریباً روز کا ایک بلکہ پانچ دن میں ایک پیپ ڈالتے ہیں وہ ایدھر کام اتنی سپیڈ سے ہو رہا ہے سلو سلو ہو رہا ہے یہ بہت سلو کام ہے ہماری تو میرے مریم بی بی سے ہے ہمارا ایم ایم پی دونوں مسلم لیگ نون کے ہی ہیں ہم نے بوٹ ان کو دیئے اسی میرے پہ کہ ہمارا علاقہ صاف ہو جائے ہم بہت دکھیں ہیں سلا کے یہ آپ گانی تکرین بہت دیر سے اس کو اس کو کسی نہ دیکھا ہی نہیں پچھلی دفع بیو رانے مو بچھر کو ہم نے بوٹ دیئے تھے ایم 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 وہی تھے ان کے تو دیکھ لیں آپ کے سامنے ہی ہیں پہنے سال رانہ صاحب نے گزارے ہیں تو ہم نے ووٹ آیا میں نے رانہ مو بچھر صاحب کو دیئے ہیں تو اس دفعہ بھی ہم نے ان کو دیئے ہیں تو ایم پی ایم 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 دونے مسلم لیگ نون کے ہی ہیں ہم نے پورے محلے میں پورے محلے نے ووٹ ان کو دیئے ہیں بس اسی میشے دیئے ہیں کہ ہمارا چلو علاقہ کچھ صاف ہو جائے امید ہے انشاءاللہ کریں گے کر دیں تو شکریہ ان کی میرے بانی ہوگی ہم تو ان کے ساتھ ہی ہیں جیسے وہ کہتے ہیں ہم نے تو وہ انہوں نے کہا جی بوٹ دو مسلم لی کو ہم نے بوٹ دیئے ہیں ان کو تو اب باری ان کی ہے ہمارا کس طرح مسئلہ حل کرتے ہیں وہ ٹھیک ہے نا باقی امید ہے کہ مریم بی بی انشاءاللہ دیکھے گی اس علاقے کو انشاءاللہ انشاءاللہ سیر ابھی تک تو یہ دیکھیں شروع شروع کے دو چار دن تو مجھے بہت بسند آ رہے ہیں ان کے بیان بھی اور ان کے کام بھی جی اور جس طرح سے جو انرجی ایک وزیراعلہ کی ہونی چاہیے وہ انرجی بھی نظر آ رہی ہے بزدار کے بعد ایک امید کی کرن نظر آئی ہے ہمیں ہمارے صوبے میں جی نگران سیڈک ہو کر نکال دیں تو اس کے بعد جو ایکچول اسمبلی میں ایک امید کی کرن بزدار کے بعد ہمیں مریم نواز صاحبہ کی شکل میں نظر آ رہی ہے لیکن وہ امید کی کرن کہیں ڈوب نہ جائے بس یہ ڈر ہے جی وہ جو ایک آمات دے رہی ہیں وہ ایک آمات اسی طرح ان پر امپلیمنٹ بھی ہو جی یہ یہی سب سے بڑی بات ہے اب ایک ماہ کے اندر یہ والی صفائی is a huge task بہت بڑی بات ہے یہ صفائی تو ہو جائے کی سر یہ قصور تو مریم نواز صاحبہ کا حکومت کا نہیں ہے جی یہ تو یہاں پہ جنہوں نے جانور رکھے ہوئے ہیں ریزیڈینشل ایریے میں جو کہ منع ہیں ان کا قصور ہے ایسی ہے سر آپ نے تو نہیں رکھے ہم نے نہیں رکھے ہم نے دیکھ رہے ہیں ان کو رکھے جانور کو ان کا یہ نکلوائیں اگر یہ اس علاقے میں منع ہے تو منع ہے یہ ہمارے جن بھائیوں نے بھی جانور رکھے ہیں ہمارے لئے قابل اعترام ہے لیکن صرف منع ہے یہ غیر قانونی ہے دس کلومیٹر کے آس باز آپ مطلب جو ہے ریائیشی علاقہ اس کے آس باز جانور نہیں رکھ سکتے یہاں پہ سادھولے گھر میں بیمار بڑے ہوتے ہیں سادھولے گھر میں جانور ہوتے ہیں ان جانوروں کے وجہ سے کچھرا گاند ہے آپ کی سیوریج سر دوبارہ نئی ڈلیوی سیوریج بھی بند ہو جائے گی تباہ ہو جائے گی خلاب ہو جائے گی اگر یہ جانور یہاں سے نہ نکلے یہ تو گورنمنٹ کا کام ہے نا گورنمنٹ ہم کہیں یا آپ کہیں ہماری تو بات نہیں مانیں گے یہ تو گورنمنٹ کا کام ہے ان کو نکلوائیں ادھر سے یا ان کا انتظام کرائیں لیکن ہماری پتہ کیا ذمہ داری بنتی ہے میں آپ کو ایک جانور ہیں یہ ہمارا شہری کا ہمارا بھی فرض بنتی ہے سار ہم نے دیکھیں ہم آگے تک پیغام پہنچائیں گے نہیں تو ہم کیسے یہ گلہ کر سکتے کہ ہمارا مسئلہ حال لی ہو یہ بات وہاں تک جانے ہی نہیں دیتے سمجھ جائی ہاں جی یہ کئی بار آپ کروڑوں روپیہ کو یہ پروڈیکٹ شروع ہو ہے آپ دیکھ لینا ادھر سے گزرا نہیں جائے گا اتنا اس کا برا حال ہو جانا ہے اور چار دن میں جانوروں کی وجہ سے ہی ہوتا ہے جو گندکی وغیرہ جو کودا وغیرہ جو سارا اس میں جائے گا تو ظاہر بند ہو جائیں گے یہ کیسے کام چلے گا میں نے یہی بھی آپ کو بتایا جی کہ یہ جانوروں کی وجہ سے دوبارہ بند ہو جائے اس پہ کنٹرول ہوگا تو یہ سیوریج بھی چلے گا اور یہ سڑک بھی کامیاب ہوگی ورنہ ایسا ہی ہوگا سا فیصد یہ آپ صحیح کہہ رہے ہیں اور یہ اگر اس پہ عمل نہ ہوا سارے اہلے علاقہ مل جانوروں سے ویسے کہیں جانوروں سے مربانی کرو اپنے حال پہ بھی ہمارے حال پہ لے داری ہے نا کہتے تو ہیں لیکن وہ کہتے ہیں نہیں ہم نہیں کرتے یہ ہم نہیں کرتے لیکن ایسا ہی ہو رہا ہے کہ وہ اس پہ عمل نہیں ہو رہا اللہ کرے اللہ ان کو ادایت دے نہیں ہوگا تو سر ظاہر ہے پھر صاحب سترہ مول ہو جائے گا تو سب کو اچھا لگے گا کہ واقعے کسی نے کام کروایا اور کیا ہے رہنے والوں کے اوپر ڈپینڈ نہیں کرتا جتنا کہ ایک بار کام ہوگا تو پھر رہنے والوں کا کام ہے کہ اس کو اچھا صاحب سترہ رکھے یہ نہیں ہوتا کہ پہلے ہی وہ ایسے اپنی مدد کے آپ ہم نے کرنا ہے تو پھر ہم کر لیں گے اللہ خیر کرے گا انشاءاللہ یہ بہت اچھا ہو جائے گا بہتر ہو جائے گا ان کو بھی سرائیں گے لوگ کے انہوں نے کام کروایا ہے بیس تیس سال ہو چلے اس گلی کی تو سنینی کی آئی تک اب ہو جائے گا مسئلہ آل تو پھر بہت اچھا ہو جائے گا یہ یہ آپ کے بات دوں یہ ہمارے بڑے پیارے بھائیں ہیں ابھی تھوڑی دیر پہلے یہی بھائی کہہ رہا تھا کہ کام ہو رہا ہے اور ابھی انہوں نے خود ہی دوبارہ بتا دیا کہ بیس تیس سال سے گلی کی نہیں سنی گئی یہی میں چاہتا ہوں سرائے آپ کو بتایا ہے کہ یہ سیوریج کا دیکھ لیں معاملہ کتنی دیر سے کتنا اس کا یہی آپ کو کہہ رہا ہوں سر کبھی بھی کسی پارٹی کے حق کی وجہ سے ہو رہا ہے یہ ابھی نہیں ہو رہا ہاں جی اور آگے یہ تیس سال بات ہو رہا ہے جانبوں کے وجہ سے دوبارہ خراب ہو جائے گا تو یہ ظاہر ہو جائے گا یہ تفاقی بات ہے اللہ غیر کرے کہ جی یہ غیر قانونی کام ہے ہمارا یہ فرض بنتا ہے جی اسپیشلی بیرہ تو فرض بنتا ہے تمام غیر قانونی یہ جتنے بھی کام اس طرح کے ہو رہے ہوتے ہیں وہ ہائلائٹ کرنا اب مریم نواز صاحبہ جہاں پہ اتنے سخت احکامات دیری ہیں وہاں پہ ظاہر ہے ان کے نظر میں یہ بھی بات ہمارا پہنچانا فرض ہے کہ مریم نواز صاحبہ یہ بھی غیر قانونی کام ہے جو ریزیڈنشل ایریاز میں جانور رکھے میں لوگوں نے اور یہ صرف یہاں نہیں ہے یہ پورے لاہور میں بھرے پڑے ہیں اس طرح کے جانور ہر علاقے میں شو کریں گے ہر علاقہ جا کے دکھائیں گے اور اب کچھ عرصہ پہلے بھی ہم نے ایک علاقے میں شو کیا تھا جی وہاں پہ بھی سیوریج کے نظام درم برم تھا گلیاں بنتے گلیوں میں پانی کھڑا ہوا تھا اور یہ گھڑنوں گھڑنوں تک پانی تھا وہاں سے موٹر سیکل گاڑی کوئی چیز نہیں جا سکتی تھی وہ علاقہ بھی جو سارا اس طرح تباہ ہوا تھا اس تباہی کا شکار ہوا تھا یہ وہ علاقہ اس کا ایکچول ریزن تھی اس کی جی وہ یہی تھی کہ وہاں پہ بھی جانور رکھے ہوئے تھے بہت زیادہ مویشی رکھے ہوئے تھے جن کی وجہ سے سیوریج کا نظام تباہ ہو جاتا ہے جی خیر ایک چھوٹا سو وقفہ لیتے ہیں مزید آگے کیا صورتحال علاقے کی چھوٹے سے وقفے کے بعد آپ کو دکھاتے ہیں ویلکم بیک جی واپس آگئے ہیں اس وقفے کے بعد جو واپس آئے ہیں وہ ایک ڈسپوائنٹ لے کے آئے ہیں جی آپ کے پاس اور ڈسپوائنٹ میں کیا وہ آپ کو بتاتے ہیں جی یہ جو مین ہول ہے یہ جو گٹر ہے یہ جو اتنا انچا ہے پہاڑ کے اوپر بنایا بجی یہ اوپر سے کھل ہے یہ اس کے اوپر اس کا ڈھکن نہیں ہے یہ گٹر بند نہیں ہے اور اس سے بھی زیادہ دکھ کی بات یہ ہے کہ اس پورے علاقے میں اس پوری گلی میں کوئی سٹریڈ لائٹ نہیں ہے یعنی کہ روشنی نہیں ہے یہ اردگرد چھوٹے چھوٹے بچے کھیل رہے ہیں ابھی تو دن کے وقت تو چلیں ٹھیک ہے کوئی پروبیلٹی ہے کہ بچے یہاں سے سیف رہیں گے بچے یہاں قریب نہیں جائیں گے دندر نہیں گریں گے رات کے وقت جب یہ اندھیرہ ہوگا جب یہاں سے کوئی بھی موٹر سیکل والا اس بہاڑ کے اوپر چڑے گا وہ کتنا خطرناک اور بچے یہاں پہ کتنے گرتے ہوں گی اور کیا صورتحال بنتی ہوگی اس کا اندازہ آپ خود کر لیں اور ایک یہ ملک صاحب ہیں جی یہ ملک صاحب آج پکڑے گئے اور ملک صاحب جو ہیں پاکستان مسلم لیگ نون کے بڑے ورکر ہیں جی اور بڑی امایت کرتے ہیں پاکستان مسلم لیگ نون کی اور ملک صاحب کے گھر کے بار یہ صورتحال پاکستان مسلم لیگ نون نے بنا رکھی ہے ملک صاحب کیسے ہیں خیریت ہیں یہ اللہ کا شکر اللہ کا کرم ہے آپ بڑی امایت کرتے ہیں پاکستان مسلم لیگ نون کی اور یہ پاکستان مسلم لیگ نون نے کیا ڈیلیور کیا ہے آپ کو یہ اگر آپ کو دیکھتے ہیں کہ ہماری جماعت ہی ہے تو دکھ ہوتا ہے ایسی ہے ایم پی ایسا صاحب سے ایم این ایسا صاحب سے تقریباً لیکشنوں سے پہلے تو دو تین مینے پہلے کام شروع ہوا ہوا تھا تو ابھی تک یہ کام پینڈنگ میں پڑا ہے تو دوسرے نمبر پہ آپ خود دیکھ رہے ہیں آج تو میں بڑا حران ہوا ہوں کہ میں گھر سے باہر نکلوں تو آپ میرے گھر کے دروازے کے آگے تھے تو آپ نے مجھے پکڑ لیا ہے تو پہلے کبھی کسی کو اندازہ بھی نہیں تھا کہ ہم کہاں پہ رہتے ہیں اور حقیقت جانے شرم آتی تھی کہ کسی کو بتاتے ہوئے کہ آپ خود دیکھ سکتے ہیں جب آپ مجھے ملیا تو آپ نے یہ کہا ہے کہ آپ واقعی یہاں پہ رہتے ہیں تو کیا کریں اب پالٹی کو بھی ان کی بھی تو کرنی ہے پالٹی کے لیے بھی بولنا ہے لیکن آگے پالٹی نے سارا کچھ تو اوپر نہیں کرنا ہوتا نا وزیرحال نہیں ہے وزیرحال سارا کچھ ہے توoutine پہ اگر ہم اچھا کہ آپ کے ممینے کہتے ہیں میڈیا کو آپ اس طرح کی گفتگو کرتے ہیں کہ تو میں کہتا ہوں کو یہاں کرو میں آج رہاں آج فورا وہ اگ準 ہوں ہے آج صبح وہاں پہ وہ ڈککن اس طرح کھولا ہے تو اس کے اندر بچہ گر گیا اس کو پھر بچہ گر اور وہ سامنے لڑکا کھڑا ہے اس نے اس کو نکالا ہے تو یہ تو حالات اب کیا کرے نہ سٹریٹ لائٹ ہے نہ وہ آپ دیکھ رہے ہیں میری تو اب یقین کر رہا ہمیں کچھ تھوڑا سا نا امید کی کرن جاگی ہمارے میں کہ ہماری وزیراعلا مریم نواز سے آئی ہیں اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ ایک مہینے میں کوڑا یہ وہ ہمیں نظر آنا چاہیے چلو اتنا تو ہوگا نا تو یہ بہاڑ تو بانی کوڑا نظر آنا چاہیے وہ کہہ رہی ہیں کوڑا نہیں نظر آنا چاہیے تو اتنی دو مید جاگی ہے نا چلو جو یہ علاقے میں کوڑا پڑا یہ تو صاف ہو جائے گا کوڑا ہے کونسا جی آجیں ملک صاحب آپ بھی آجیں جی کوڑا ہے کونسا جی یہ اب آپ کو دکھاتے ہیں حسن میرے بھائی یہ کوڑا دکھاؤ ذرا یہاں پہ یہ دیر دکھاؤ کونسا ہے یہ ایسے پورا جتنا دکھاؤ سکتا دکھاؤ اب یہاں پہ کسوروار مریم نواز صاحبہ نہیں ہے یہاں پہ کسوروار آنا وشیر اقبال نہیں ہے یہاں پہ کسوروار میائی مران جاوید نہیں ہے یہاں پہ کسوروار کوئی بھی نہیں ہے ان میں سے کسوروار نمبر ون مطلب پہلے نمبر پہ جو سب سے زیادہ کسوروار ہے وہ ہیں اہلے علاقہ یہاں علاقے کے لوگ اور وہ ہر شہری جس نے اس کوڑے اس میں مطلب کوڑے میں اضافہ کرنا کے لیے ایک ریپر بھی بھینکا ہے وہ کسوروار ہے نمبر دو کسوروار ہے الوی ایم سی الوی ایم سی یہاں سے آگے جو صفائی کر کے نہیں جاتے جن کے پاس پورے لاہور کا ٹھیک ہے پورے لاہور کا کانٹریکٹ ہے لیکن الوی ایم سی سڑک پہ آئے کیسے ان کی کون سی گاڑی کون سا ڈمپر یہاں پہ سڑک پہ آنے کے قابل ہے اب یہ بتائیں یہ ہے کہ الوی ایم سی یہ تو تقریباً ایک دو مہاں پہلے یہ سارا مسئلہ ہوگا نا اس کے بعد الوی ایم سی کی گاڑیاں ایدھر آ کے صفائی کرتی رہی ہیں وہ بھی وہ بھی جو ان کے الوی ایم سی کے سی او صاحب ہے نا ان کو میسیج کرنا پڑتا تھا اچھا ان کو میسیج کرنا پڑتا تھا کہ سر یہ ہمارا پلات ہے تو ایدھر صفائی ہونے والی ہے تو وہ پھر آگے نیچے سوپرویزر کو یا جو ان سے زیڈو بنے ہوئے تھا ان کو اس کے علاوہ سنتے ہی نہیں تھے یا وہ بلال اشرف صاحب ہیں ان کے بلال اشرف صاحب جو میں نے ان کو کہنا پڑتا ان کو روکیسٹ کرنی پڑتی تھی اور یا وہ سیو صاحب ہیں ان کو روکیسٹ کر کے یہ کام کروانا پڑتا تھا اور زیڈو اور سوپرویزر تو یقین کرے میں کہیں سے گزرتا ہوں تو میں ان کو کوئی روکیسٹ کرتا ہوں کہ سر وہ فلانی جگہ پہ پلاڑ پہ کوڑا پڑا ہے تو وہ ذرا صفائی کر دیں تو وہ کہتے ہیں جی آپ اوپر ہمیں کال کروائیں پھر ہم آئیں گے اوپر اللہ کو کال کروا دیں اوپر سیو صاحب کو یا بازہ جی اوپر کال کروائیں مطلب بے شرمی کی انتہا ہے جی آپ کس چیز کے پھر افسر ہیں آپ کس چیز کے ملازم میں آپ کا کام کیا اگر اوپر ہی کال کروانی ہوں تو بیٹا دلاؤ ہے جی آلیں ٹھیک ہو ہو تو کدھر کوڑے میں کیوں فیر رہے ہو ادھر ہے گند ہے یہاں پہ اتنا زیادہ گند ہے نا یہ نہیں ہے بتاؤ ہے گند تھوڑا ہی گند وہ دیکھو گٹر بھی گٹر بھی کھولے ہوئے ہیں سارے یہاں پہ اتنا زیادہ گند بھی ہے کیوں یہاں پہ آگے پھیر رہے ہو ماریم نواز کو کچھ کہنا ہے جی کیا کہنا ہے مریم نواز کو مریم نواز صاحبہ کو بچا کہنا ہے محمد داؤد محمد داؤد مریم نواز صاحبہ مریم نواز صاحبہ کو مریم نواز صاحبہ ہماری سڑک بنوا دیں آپ کی مریم نواز صاحبہ ہماری سڑکے بنی ہیں مریم نواز صاحبہ ہماری سڑکے بنی ہیں اور گیس بھی ہیں اور یہاں پہ گیس نہیں ہے اور دیکھو کیا حال ہو رہا ہمارا اور سڑک بنائی ہے تو گھر کتنے ڈنگے ڈنگے ہو گئے گریب بندے ہم کیسے یہاں پورا کریں ابھی سڑک نہیں بنائی تو گھاری دینے گہ رہے ہیں سڑک بنے گی تو اور زیادہ معاملہ اور زیادہ خراب اب یہ گھٹر جتنا اونچا ہے یہ کیا اس کے یہ نیچے سے نہیں بن سکتا تھا تھوڑا نیچہ کر کے ہے تو یہ سب کے گھر نیچے کر دیا اور کتنا یہ ہمارے لئے کتنی پرابلم کھڑی کر دیا اور چلیں ٹھیک ہے یہ گھروں والا مسئلہ بھی ہم کسی حد تک شریف برداشت کرنے کے لئے تیار ہیں لیکن یہ جو حالت بنا کے رکھ دی ہے آپ کے یہاں پہ ایمبلنس نہیں آسکتی جو انسانی ہے نا میں آپ کو بتانے لگا آپ کے یہاں پہ ایمبلنس نہیں آسکتی یہاں سے کسی کا ناؤزباللہ اللہ معاف کرے جنازہ نہیں گزر سکتا کتنے افسوس کی بات ہے یہ بڑی دیر سے آسے چل رہا ہے ہمارا کام یہ ادھر گھر میں آگ لگی ہے ساتھ والے گھر میں ادھر گاڑی نہیں آسکتی تھی وہ سارے جا لگے آتھے جا لگے ساتھ کچھ موں جا لگے اس کے کوئی پانی بجامن کوئی گاڑی نہیں آ رہی تھی اس کی بات ہے بڑے دکھ کی بات ہے جی تو یہ یہ ووٹ آپ نے دیا تھا ہاں جی دیسے نواز شریف کو آپ نے کسی دیا تھا جی نواز شریف آپ نے بھی نواز شریف کو کیوں ووٹ دیا تھا ہاں نے تو کہا مسئلہ حال کرنے کے لیے دیا پاکستان ادھر تیس سال ہو گیا ہاں جی کیا عمران خان نے تو کوئی مسئلہ حل کیا ہی نہیں نواز شریف نے کر دیئے نواز شریف نے کتنا لہور بنا دیا ہے لہور بنائے نا آپ کا مسئلہ دنینا لگیا تو اسی میں ہے نا یہ بھی تو اسی میں باقی تو بنائے یہ بھی بنانا چاہیے یہ بھی بنانا چاہیے چلیں اللہ کرے کہ آپ کو جو امید دیں گے یہ کرو کہ ہماری زندگی میں یہ سب کچھ بنے محیان صاحب آپ سے کہا جا رہا ہے مجھے نہیں کہا جا رہا میں میں نہ پارٹی کا بانی ہوں نہ میری بیٹی وزیرالہ جی ابھیان صاحب سے یہ ساری باتیں کی جاری ہیں مریم نواز صاحبہ سے یہ باتیں کی جاری ہیں مریم نواز صاحبہ کو کہا جا رہا ہے کہ یہ ہمارے مسئلے حل کریں اگر عمران خان کیا تو میاں صاحب نے اگر کچھ سموارا ہے تو یہاں کے حالات بھی سموارے جائیں یہ مریم نواز صاحبہ سے کہا جا رہا ہے آج کا یہ شو جی کر اس وجہ سے رہا تھا میں یا اصل شو یہ ٹاپک چوز کرنے کا علاقہ چوز کرنے کی وجہ یہ دی کہ مریم نواز صاحبہ نے جب بیان دی ہے کہ مجھے ایک ماہ کے اندر اندر پورے پنجاب کی تمام گلیوں ملوں کی صورتحال بہتر چاہیے یہ والی صورتحال بھی ایک ماہ کے اندر بہتر ہونی چاہیے یہ جو پچھلے ڈیڑھ دو سال سے کام چل رہا ہے اور ابھی دا کوئی مو متھا نہیں نکلا اس کا اس کے اوپر بھی توجہ دیجئے گا مریم نواز صاحبہ خیر ایک چھوٹا سا وقفہ لیتے ہیں اس کے بعد ملاقات ہوتی آپ سے ویلکم بیک جی واپس آگئے ہیں چھوٹی سا وقفے کے بعد ایک خاتون موجود ہے جی ان سے بات کرتے ہیں مالی کیا ہے ٹھیک اخری ہوتے ہیں اللہ پر شکرت الحام دل رابد اللہ اللہ شکرانے نے ماشاءاللہ بہتر ساتھ ایسی جو اوٹ پائے نے نا 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 جو آگما شباز شریف جتاو طب اسی اسی اللہ دا قمنا چتایا سے آدھے ایمان حضرنا صرف تو اوٹ پائے نے نا ساڑے گلیش کو گائیں سا نا ساڑی گلیش کو گیرچ چاہی دی چھڑک بنی ہوئی موسیقی 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 چاہیے دی اچھا مہنگائی توڑنا انم توڑنا تو بعد کی بات ہے قومی مسئلہ ٹھیک ہے وہ ٹوٹے نہ ٹوٹے لیکن یہ جو مسائل ہیں جو کہ میرے خیال سے جلد از جلد از سون از پوسیبل حل ہونے چاہیے یہ محترمہ وزیر اللہ ہماری جو ہے پنجاؤ کی مریم نواز صاحبہ مجھے امید ہے کہ ضرور انشاءاللہ ان ایکشن آئیں گی اور ضرور یہ مسئلہ مسائل حل کریں گی یہ آج کا شو اس حلقے میں کرنے کا مقصد کسی پہ بھی تنقید کرنا نہیں تھا نہ میں نے ایم اے پہ تنقید کیا نہ میں نے ایم پی اے پہ تنقید کیا وہ محکمہ جو تنخواہ لے رہا ہے اس پہ تنقید ضروری تھی بنتی بھی تھی ان کو تھوڑا سا آئینہ دکھانا کہ اب تنخواہ ہیں جس چیز کی لے رہے ہیں وہ کام آپ نہیں کر رہے ہیں لہٰذا یہ پہلے بھی بار بار بتایا جا جکا ہے کہ وہ چیز اپنا کام اگر آپ نہیں کرتے اور تنخواہ آپ لے لیتے ہیں تو وہ تنخواہ آپ پہ حرام ہوتی ہے جی محسین اکویس آپ نے بھی ایک دفعہ کہا تھا جب ڈاکٹرز کو بہت برا لگیا اور میں بار بار سب کو کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ تنخواہ لیتے ہیں اور اپنا کام نہیں کرتے ہیں تو آپ کی تنخواہ حرام ہے تو یہ آج کا شو اس کا اصل مقصد مریم نواز صاحبہ کو یہ بتانا تھا یہ ایشو ہائی لیٹ کرنا تھا اور ان کی نظر ڈالوانا تھا کہ یہ بھی ایک علاقہ ہے آپ نے ایک مہینے کا پورے پنجاب کو یا پورے لاہور کو ٹارگٹ ڈیڈ لائن دیئے جی ایک مہینے کی اس ایک علاقے کے لیے بھی میرے خیال سے ایک مہینہ کم پڑ جائے گا جو پچھلے عرصے سے اس علاقے کی صورت حل رہی ہے خیر ابھی مربض ختم ہو گیا امید کرتے ہیں جی اس علاقے کے مسلم سہل جلدی حل ہو جائیں گے اور جلدی حل ہونے کے ساتھ ساتھ یہ لوگ جس حذیت سے گزر رہے ہیں یہ حذیت سے بھی جلدی نکل جائیں گے مجھے اجازت دیجئے کہ اپنا خیال رکھیں اللہ حافظ